یہ ہے کاؤن وہ ہاتھی جو انیس سو پچاسی میں اسلام آباد کے چڑیا گھر کے لیے سری لنکا نے تحفہ دیا آج یہ تنہا ہاتھی کے طور پر جانا جاتا ہے سات آٹھ سال سے جو ہے نا فی میل سہیلی جو تھی اس کی ساتھی تھی وہ ہارٹ ٹیک سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد یہ تنہائی کا شکار ہوا ہے جب فی میل اس کے ساتھ تھی تو یہ بیچارہ زیادہ خوش ہوتا تھا جب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب یہ سنگل ہے زیاری بات ہے تھوڑا سا سٹریس لیتا ہے ہاتھی کی ابتر زندگی کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹھا تو 21 مئی کو قاون کی موضوع ٹھکانے منتقلی کا حکم جاری ہوا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ پاکستان میں اس کا بندوبست کر سکتے ہیں تو بالکل کریں مگر کیونکہ ہمارے پاس نہ فسیلٹی ہے اس کی نیچرل ہیبیٹ ایٹ ہو تو وہ ہے نہیں ہمارے پاس تو اس لیے ہماری ایک سینٹیفک کمیٹی ہے اور انٹرنیشنل ایکسپورٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ اس کو ایک سینکچوری جو 25 ہزار اکڑ پر قائم ہے کیمبوڈیا میں اس کو وہاں بھیجا جائے سوشل میڈیا پر قاون پچاؤ مہم میں پیش پیش امریکی گلوکارہ شیئر نے ہاتھی کی رہائی کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا قاون کی کمبوڈیا روانگی سے وہ ایک بہتر زندگی کی طرف تو جا رہا ہے تاہم اپنے جاتے جاتے سلام آباد کے باسی بلخصوص لاکھوں بچوں کو بھی اداس کر کے جائے گا حسن تارک بات پاکستان تیلیوی نیوز سلام آباد